تو ہیلو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ہونڈا یونیکرون بائک کی اور اس بائک کے کیا نیو فیچرز ہیں وہ آج آپ کے سامنے ہم شیئر کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے پرائز کی بات کر لیتے ہیں ایک لاکھ چھہ ہجار میں آپ کو یہ ہونڈا یونیکرون بائک مل جاتی ہے اور بات کریں ہم اس کے گئرز کی تو سکس گئرز میں آپ کو یہ بائک مل جاتی ہے اس کے سیٹ ہائٹ کی بات کریں تو ساس سو اٹھانوے میلی میٹر آپ کو اس کی سیٹ ہائٹ مل جاتی ہے اس کے مائلیز کی بات کریں تو پچاس کلومیٹر پر آور کا آپ کو یہ مائلیز پردان کرتی ہے بات کریں ہم اس کے فیول ٹینک کی تو تیرہ لیٹر کی آپ کو اس کی فیول ٹینکی مل جاتی ہے اور اس کے ہم کرو ویٹ کی بات کرتے ہیں ایک سو چالیس کلو گرام اس کا آپ کو کرو ویٹ مل جاتا ہے اور ریئر ویل میں آپ کو ڈرم بریک مل جاتے ہیں اور آگے والے ویل میں آپ کو ڈیس بریک مل جاتی ہے پیچھے والے ویل میں آپ کو ڈرم بریک مل جاتی ہے ویل ٹائپ کی بات کریں تو ایلائی ویل مل جاتے ہیں اس میں آپ کو اوڈومیٹر کی بات کریں تو انالونگ ہے پاور کی بات کرتے ہیں تو بارہ پائنٹ 91 پی ایس سے 7500 رپی ایم تک کا جو اس کا انجن ہے وہ پاور ڈیولوپمنٹ کرتا ہے اور اس میں آپ کو سپیڈومیٹر بھی انالونگ مل جاتا ہے ٹیکومیٹر بھی انالونگ مل جاتا ہے آپ کو اس کے ٹورک کی بات کریں 14 این ایم سے 5500 ارپی ایم تک کا جو اس کا انجن ہے وہ ٹور پر آپ تک کرتا ہے اس کے انجن کی بات کریں 162.7 سی سی کا اس کا آپ کو انجن مل جاتا ہے سلینڈر کی بات کریں تو ایک ہے وال پر سلینڈر کی بات کریں تو دو ہے بور ایز سٹرک کی بات کریں تو 57.3 ملی میٹر سے 63.1 ملی میٹر اس کا بور ایز سٹرک ہے اس میں ہیڈ لائٹ میں آپ کو ایلی ڈی بلس مل جاتے ہیں اس کی لینڈر کی بات کریں دو ہزار 181 ملی میٹر مل جاتی ہے آپ کو اس کی چوڑائی کی بات کریں 756 ملی میٹر اس کی آپ کو چوڑائی مل جاتی ہے اس کی ہائٹ کی بات کریں 1130 ملی میٹر اس کی آپ کو ہائٹ مل جاتی ہے اس کی ویل بیس کی بات کرتے ہیں تو 1335 ملی میٹر آپ کو اس کا ویل بیس مل جاتا ہے اس کی گراونڈ کلیر نینز کی بات کریں تو 187 ملی میٹر آپ کو اس کا گراونڈ کلیر نینز مل جاتا ہے back light میں آپ کو led bulps مل جاتے ہیں front wheel کی بات کریں تو disc مل جاتے ہیں اور پیچھے والے wheel میں آپ کو drum brake مل جاتے ہیں ایک side stand مل جاتا ہے double stand مل جاتا ہے آپ کو اس بائک میں odometer analog ہے speedometer analog ہے starting type کی بات کریں تو یہ kick سے بھی start ہوتی ہے اور self سے بھی start ہوتی ہے یہ بائک اس کے fuel level gauge کی بات کریں تو analog مل جاتا ہے اس میں آپ کو اور اس میں avias system لگایا ہے anti-lock braking system آپ کو اس بائک میں مل جاتا ہے اور new new features new new colors میں آپ کو honda unicron bs6 بائک مل جاتی ہے اور اس بائک میں آپ کو 2 mirror مل جاتے ہیں اور indicator headlights آپ کو مل جاتے ہیں اور بات کریں اس کے mileage کی تو 50 km پر آپ کو mileage مل جاتے ہیں